پاکستان میں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ افریقہ کہاں پہ ہے اور افریقہ کی کیا ویلیو ہے لیکن بھارت نے یہ کیا ہے کہ وہ افریقہ کے بہت قریب ہیں اور میں دیکھ رہا تھا کہ 37 جو دیفنس منسٹرز ہیں افریقہ کے وہ ان کو بھارت کے جو دیفنس منسٹر راجنات سنگھ صاحب کو ہوسٹ کر رہے ہیں اب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی ایک ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے آپ دوست کا تجربہ کیا ہے انہوں نے بریستک مزائل دھاگا ہے خلیج منگال میں دنیا کا چھٹا بلک بن گیا ہے روس تین اور امریکہ برطانی اور فرانسی صلاحیت کے حامل ہیں ایکسپو ہو رہی ہے جس کو ذاری بات ہے یہ سارے کے سارے ایک انڈیا افریقہ ڈیفنس ڈائلوگ کے نام سے یہ جو کر رہے ہیں اور یہ گجرات میں اب یہ جنگی جنون میں مبتلا ہے ہتیاروں کو بڑھا کر دے کر امن کو خطر میں ڈال رہا ہے کس کہاں استعمال کرے گا آپ کا کس کو مارے گا اب ہم 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 ان کے دشمن ہیں تو زمین کی تیہ میں موجود آپ دو سے فائر کیا جا سکے گا اس مزائل سے پاکستان اور چین کو نشانہ بنایا جا سکے گا یعنی ہم اچانک سے ہم کہنے گے بھائی یہ تو سب کچھ الٹا ہو گیا جو کچھ ہو رہا تھا تو آپ امیجن کر لیں کہ کس طرح انڈیا جو ہے اس نے افریقہ کے اندر جو ہے وہ پیس دوستو بھارت نے ایک دیفینس ایکسپو آپ کو پتا ہے گجرات میں ہوسٹ کیا ہے جس میں افریقہ کے 35 سے زیادہ دیش سامل ہوئے ہیں راجنات سنگھ نے اس کو ہوسٹ کیا ہے اور اس کو لے کر پاکستانی میڈیا کا ریاکشن آ رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ بھائی انڈیا ان فیوچر اپنے آپ کو ایک سپر پاور دیکھ رہا ہے بھلے آس سے 20 سال واد ہو تو ہمیں اس طریقے سے سوچنا شروع کرنا ہوگا اور ہم دیفینس ایکسپو اگر ایسا دکھاتے ہیں کرتے ہیں obviously ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بنے ہوئے جو پروڈکٹ ہیں چاہے وہ دیفینس کے ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو وہ دنیا میں نکلیں اور اب تو ایپل فون آپ کو پتا ہے انڈیا میں منفیکچر رہا ہے ٹاٹا نے recently آئی فون 14 ٹاٹا منفیکچر کرے گی پہلے یہ پاکستان کا پورا ویڈیو دیکھتے ہیں افریقین کنٹری کو لے کر پھر اس کے بات کرتے ہیں بات اس میں تھوڑے بہت مچھر چاچا بات کر رہے ہیں بیلیسٹک مسائل کو لے کر اور بہت ساری باتیں پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پلیس شہل کو سبسکرائب کریے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے جہن میں ملتا ہوں افریقہ کہاں پہ ہے اور افریقہ کی کیا ویلیو ہے لیکن بھارت نے یہ کیا ہے کہ وہ افریقہ کے بہت قریب ہیں اور میں دیکھ رہا تھا کہ 37 جو ڈیفینس منسٹرز ہیں افریقہ کے وہ ان کو بھارت کے جو ڈیفینس منسٹر راجنات سنگھ صاحب وہ ہوسٹ کر رہے ہیں اب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے پاکستان نے تو آج سے کچھ سال پہلے باس ایک کیا تھا جو انہوں نے کہا جی انگیجنگ افریقہ پالیسی 2019 میں انٹریڈیوز کرا دی اور باس کہہ دیا جناب کی یہ ہے اٹھارہ اکٹوبر کو آج یہ جو ہے وہ اس کو کر رہے ہیں وہ کل ایمین ڈیفینس منسٹرز جو ہیں وہ افریقہ کے آ رہے ہیں ابھی بیسیکلی جو ہے یہ جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈیفینس ایکسپو ہو رہی ہے جس کو ذاری بات ہے یہ سارے کے سارے ایک انڈیا افریقہ ڈیفینس ڈائیلوگ کے نام سے یہ جو کر رہے ہیں اور یہ گجرات میں اور آپ یہ دیکھیں کہ جو راجنات سنگھ ہیں وہ تو اپنے افریکن ہم کونٹر پارٹس کو ہوسٹ کر رہے ہیں میرے حال انمیٹیشن پر انہوں نے کو پیپٹی تری افریکن کنٹریز کو دی ہوئے ہیں لیکن آٹھ ہٹی سیون رہے ہیں باقی جو ہیں وہ دوسرے ہوں گے لور رنگ کے افیشلز ہوں گے سو جو براٹ تھیم ہے انڈیا افریقہ کا وہ بیسیکلی جسے کہہ لیں کہ یہ ہے کہ ہم نے جو ایک سینرجی جو ہے ڈاپٹ کرنی چاہیے اور ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی کوپریشن ہونا چاہیے انڈیا کو تو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ انڈیا کیونکہ انڈیا اوشن میں ہے اور افریقہ بلکل ساتھ ہے ساتھ ہی آپ مہان آف افریقہ ہے ساتھ ہی جو ہے وہ انڈیا افریقہ میں ایک آدھی ملٹری بیس بھی بنا رکھی ہوئی ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ بیسیکلی کمپالا پرنسپلز جو کہ پرائیم سٹر موٹی نے دوزار اٹھارہ میں جب وزٹ کیا تو افریقہ کی جو پرائیٹیز انہوں نے اسٹابلش کی اس کے تحت جو ہے وہ چل رہا ہے اب یہ بیسیکلی یہ ایک فرسٹ قسم کا جو ایک انڈیا افریقہ دیفینس منسٹرس کونکلیو جو ہے یہ آرڈی ہو چکا ہے اس طرح کا ایک آئی تنگ ٹوٹی ٹوٹی ٹو میں ٹوٹی ٹوٹی میں جو کہ آئی تنگ اس وقت یو پی میں کہیں لکھنو میں ہوا تھا اور اس دیکلیریشن بھی اس میں آیا تھا لیکن میں دوستو یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان جو ہے اس کو تو افریقہ کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے میں خود ساؤت افریقہ ایک دفعہ مجھے ٹرائیول کرنے کا موقع ملا تو میں وہاں پہ کچھ لوگوں سے ملا تو میں نے پوچھا بھائی سناو کیا چل رہا ہے تو انہوں نے کہا بھائی آج تک کوئی پاکستان کا فرائیم میریسٹر جو ہے وہ آج تک افریقہ نہیں آیا ساؤت افریقہ ہم تو جاتے ہیں چاہاں پہ میں کچھ ملنا ہو ٹھیک ہے سو اب آپ امیجن کر لیں کہ کس طرح انڈیا جو ہے اس نے افریقہ کے اندر جو ہے وہ پیسہ بھی پھینک رہا ہے اور میں نے بہت دیر پہلے اس وقت شروع کا ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا لاؤں گو جس میں اس وقت ملنا ہو ٹھیک ہے تو بیسکلی تو انڈیا اور چینہ کا جو کامپٹیشن ہے وہ افریقہ میں بھی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح انڈیا نے سنٹریلیشن ممالک میں بھی کافی پیسہ لگایا اور جو اور اس پیسے کی وجہ سے بکوز انڈرسٹینڈ کے جو چائنا وہاں پہ موجود ہے ٹھیک ہے جی تو ہمیں وہاں پہ اپنی وہ کرنی ہے اپنا ایک انفلنس لے کے جانا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی اپورٹنٹ ہے کہ کیوں کر کے انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں کرنی ہے بکوز ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ اگر ہم نے اگر ہم نے جدر جدر انڈیا کا انفلنس ہے اگر ہم نے وہاں پہ اپنا ایک اثر و سوک نہ دکھایا ٹھیک ہے جی تو ہمارے لیے معاملات جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں سو ایک طرف وہ سینٹرل ایشیا میں اپنا اثر و سوک بنا رہے ہیں تاکہ ہم چائنا کو کاؤنٹر کر سکیں ابھی وہ افریقین ممالک کے ساتھ اپنی ان کی کپیسٹی بیلڈنگ پہ کام کریں گے ان کو ٹریننگ دیں گے ان کو سیبر سیکیورٹی میں ماری ٹائم سیکیورٹی میں کاؤنٹر ٹیوریزم میں جو انڈیانز ہیں لیا ووکنگ آہ تو اب یہ دیکھیں کہ آہ کہ آپ پیسے کے ساتھ ایکانومی تو جو ہے وہ کریں اور میں جب سوکت اپریقہ گیا تو پتہ چلا کہ یہاں پہ انڈیا کی بہت بڑی انڈینز کی بہت بڑی پریزن لگا ہے خلیج بنگال میں دنیا کا چھٹا بلک بن گیا ہے روس چین اور امریکہ برطانی اور فرانس کی صلاحیت کے اس صلاحیت کے حامل ہیں پاکستان کے ابھی صلاحیت ہی حاصل کرنے میں کوشش کر رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے لیکن اظہار نہیں کیا بھی ہم لوگ اظہار نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ خوش رہے ہیں ultimately آپ کہاں استعمال کریں گے مجھے یہ بتا دیں آپ نے سب نے بند کر دیا ہے بنانے آپ چیزیں جی آپ انڈیا لگا پڑا ہے بنانے میں صرف ہمیں کرنے کے لیے اب اب یہ جنگی جنون میں مبتلا ہے ہتیاروں کو بڑھا کر دے کر امن کو خطر میں ڈال رہا ہے کس کہاں استعمال کرے گا آپ کا کس کو مارے گا اب ہم 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 ان کے دشمن ہیں تو زمین کی طے میں موجود آپ دو سے فائر کیا جا سکے گا اس مزائل سے پاکستان تین کو نشانہ بنایا جا سکے گا یہ بات وہ کر رہے ہیں تو بھئی آپ کو پھر دوسرا امن کچھ نہیں کرے گا کیا آپ کے ساتھ میں تو آپ یہ باتیں جو کرتے ہیں خامخواہ کی ایک جو چھوٹ بریوں والی اس بات کو چھوڑ کر آپ میں نے لوگوں کی فراب بیبوت کی باتیں کریں وہ انڈین کے جو لوگ ہیں اس تو آپ نے دیکھا جیسے کی ڈیفینس ایکسپو جو ہوسٹ کیا جا رہا ہے راجنا سنگھ کے دوارہ اور یہ اس میں سیتیس سے زیادہ مطلب سیتیس دیس ہیں افریقان کنٹری ہیں جو participate کر رہی ہیں گجرات میں ہو رہا ہے افریقان کنٹری ایک بہت important role play کرتی ہیں آپ کو پتہ ہے افریقہ میں ہیں تو گریب دیس بٹ ہمیں کسی کو بھی مطلب ہمیں اپنے in future market بنانا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بھارت کو اگر کسی بھی طریقے سے super power بننا ہے تو بھارت کو اپنی export بڑھانی ہوگی مطلب made in india جو product بنتا ہے وہ دنیا بھر میں جیسے made in china چلتا ہے بھی made in india بھی آئے in future تو ہماری value بڑھے گی اب آپ کو بتا ہے کپڑے کے معاملے میں made in bangladesh کو کوئی نہیں بیٹ کر پائے دنیا میں اس کے بارے میں ایک بہت اچھی case study آپ پڑھ سکتے ہیں اس کا topic وہ ہے نہیں تو made in india جو بھی product بنے چاہے وہ defense میں بنے چاہے وہ mobile phone بنے حالانکہ apple کے phone بھارت میں بنیں گے یہ ایک بہت بڑی achievement ہے بھارت کے لیے اب ہوگا کیا 20 سے 30 سال بار technology transfer پر ایک word ہے آپ اس کے بارے میں research کریے technology transfer ہوگی اور بھارت سائد خود کے اپنے مطلب جو Chinese ہو یا دنیا کے کوئی بھی smartphone ہو ان سے ٹکر دینے والے smartphone بنا سکے حالانکہ بھارت ابھی بھی smartphone بناتا ہے ایسا نہیں کہ بھارت بناتا نہیں ہے بٹ وہ اس label کے بنانے لگے کہ بس نام آئے کہ بھائی یہ mobile ہے Samsung کا یہ mobile ہے Realme کا Redmi کا بس اس نام سے بگ جائے OnePlus ہے ایسا حسین تو اس stage تک پہنچے تو یہ سب چیز matter کرتی ہیں اس کے لئے اب ہم اپنے defense کے جو product بنا رہے ہیں اب انڈیا نے اپنی خود کی ballistic missile خود کے aryan submarine سے test کی تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے made in انڈیا اگر یہ بن گئی اب کسی country کو اس کی ضرورت ہے تو انڈیا خود اپنا defense جو خریدتا ہے